اس اونٹوں کی اس کافلے سے ایک گھنٹی ہے ایک اونٹ کے اگلے والے گھنٹی وہ سارے کافلے سے اللہ کی رحمت کو دور کرتے ہیں تو میری جو پاکڑے میں گھانا لگا ہوتا ہے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں نعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْدٍ فَلَا رَا عَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ ہے نا تو یہ کیا ہے سارا کچھ یہ تو شیطان کی غذا ہے جو ہم نے اپنے اوپر اپنے گھروں میں مسلط کر لی ہے پھر کہاں پڑھا ہیئے اثر کریں گے آپ نے فرق بکرہ کا آخری رکوع پڑھو دو آیتیں جو آخری رکوع ہے جب یہ نازل ہوئی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہماری مجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت تاریح ہو جب آپ وحی سے واپس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مجھ پر آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو نہ کسی پر کھلا ہے نہ کھولا جائے گا آج مجھ پر دو فرشتے وہ نازل کیے گئے ہیں جو نہ کسی کو کیے جائیں گے نہ کیے گئے ہیں آج مجھ کو دو نور وہ عطا کیے گئے ہیں جو نہ کسی کو دیے گئے نہ دیے جائیں گے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بلیف کر لو یقین کر لو اس پر جو ان کو پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا وہ دو نور کیا ہیں ایک صورہ فاتحہ ہم اس کے لیے بھی لڑتے ہیں منادرے کرتے ہیں نمازوں میں کوئی کہتا ہے نام پڑھو کوئی کہتا ہے پڑھو پڑھتے ہیں کرتے ہیں نا صورہ فاتحہ سے ہمیں چڑھ ہے صورہ فاتحہ سے ہٹکار ہمیں بسم اللہ سے چڑھ ہے ہم اس کو ساتھ سو چھے سی میں کنورڈ کر دیتے ہیں حالانکہ اس کو عداد میں جا کر دیکھو یہ کیا نکلتا ہے ہری کرشنا نکلتا ہے ساتھ سو چھے سی کو آپ لکھیں نا اردو میں حساب لگائیں تو وہ ہری کرشنا نکلے گا لیکن ہم نے اس کو بسم اللہ بنا جاؤ ابھی ایپ لوڈ کرو عداد کلکلیٹر لوڈ کرو ابھی جا کر ایپ سٹور میں ابھی کرو تمہارے پاس فون ہے نا اس کو کر کے وہاں لکھو ہری کرشنا نیچے دیکھو دلڈ کیا آتا ہے کبھی اپنے نام کے بھی نکال لو نہ عداد کبھی جو نام ہے اس کا مثال کے طور پر بٹی صاحب کا نام ہے اس کے میں عداد نکال لیتا ہوں چار سو انیس ان کو کہوں نا بٹی صاحب چار سو انیس آجتا بہت تو ان کو مانگا ان کو اچھا لگے گا تو اللہ کا نام اسم ذات ایک ہے کائنات میں باقی جتنا جو کچھ ہے جس کا معنی نکلتا ہے وہ نام نہیں ہو سکتا وہ اسم و سکتا ہے وہ صفات ہوتی ہے صرف اسم ذات کون ہے اللہ اللہ اور دو آلہ کی سب سے بڑی صفتیں کونسی رحمان و رحیم کی میں نے اس کو کنول کر دیا کس میں ساتھ سکتا ہے تو آپ نے نام کو میں عداد کے ساتھ پسان نہیں رہا کروں تو اللہ کی ذات اس طرح شیطان یہ تلبیس ابلیس ہے اس نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا آؤ اللہ کے قریب آؤ اللہ کے قریب تمہیں لانے والے کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ قرآن حدیث پر آؤ دیکھو تمہاری ساری مصیبتیں نہ دور ہوں کیونکہ وہ تو رحمت العالمین ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جس کو رحمت العالمین کہے میں اس کی بات پر عمل نہ کروں اور کروں اور مجھ پر رحمت نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے اتنا دور کیا گیا سب سے پہلے تو مجھے نبی سے دور کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرہ جو نبی سے دور ہوگا وہ پھر اللہ سے دور ہو جائے گا تو پھر مجھے اپنے فرقہ واریت میں اپنے سلسلوں میں مقتلع کر دی میں اس کے لئے مرنے کے لئے تیار ہوں لڑنے کے لئے تیار ہوں اس کی مسجد کو آگ لگانے کے لئے تیار ہوں لیکن اللہ کے رسول کے لئے میجے کچھ نہیں ہوتا اس پر عمل کرتے ہوئے بھی مجھے باپ دادا یاد آ جاتی ہے کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب کسی کو سنت پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں غلط تھے ٹھیک ہے جی بخاری رہی چاہتے ہیں لیکن اسی تھے صدای کر دے آئے ہیں تو اللہ نے یہ بات قرآن میں نکل کر دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعْلُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَّا رُسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا إِلَيْهِ آبَاؤنَا یہ اللہ کہتا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے کیا ہو صرف اللہ رسول کی طرف آجا چھوڑ دو سب کچھ تو کہتے ہیں ہمارے غلط ہمارے لیے تحفیم تو مر بھائی یہ دعائیں جو ہے نا یہ پڑھو رات کو سونے سے پہلے عذکار کر کے سویا کرو انشاءاللہ صبح فجر کی نماعت جماعت کے ساتھ اللہ توفیق دے پڑے ہیں تو یہ تمہاری ساری مسئلتیں دور ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ ہے باتیں کرنے والی عمل کرنے والی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دا ہے اللہ ہمارے دلوں پر نفاق سے تاثب سے پاک کر دے اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے اللہ ریاکاری سے بچائے ریاکاری نے ہمیں پرباد کر کے رکھ دیا اس لئے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے در ہے کہ میری امت کے کہیں چھوٹا شرک نہ آ جائے صحابہ ارحان ہو کر پوچھتے ہیں جا ہر صورت سے سن چھوٹا شرک آپ نے فرمایا ریاکاری چھوٹا شرک آج میں ذرا سے نیکی کا عمل کرتا ہوں جب اللہ کے لئے کروں گا چاہے ایک چونٹی کو پانی سے نہ نکال دوں میں اس کو وسیلہ بنا کر میں اللہ سے اپنی دعا قبول کروا شکتا ہوں بیٹھا ہوں کسی جگہ دیکھا ایک مثال دے رہا ہوں مجھے دیکھا کہ ایک چھپڑ کے اندر چونٹی تڑپ رہی ہے نکلنے کی کوشش کر رہی میں تنکانوں اللہ کے لئے کہ اللہ کی مخلوق ہے اس کو میں نکال کے سیٹ پہ رکھ دوں اللہ کی قسم اس عمل کو اگر میں نے اللہ کے لئے کیا ہے تو میں اللہ کو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میں نے یہ عمل تیری خاطر کیا تھا اس کو قبول کر پہلے اتجا کرنی ہے حکم نہیں دینا اللہ کو پھر کہنا ہے اللہ مجھے یہ میری مصیبت ہے میری بیٹی کا مسئلہ ہے میرے بیٹے کا مسئلہ ہے میری گاڑی کا مسئلہ ہے یہ کر کے دیکھو اللہ کے لئے جو عمل کیا جائے گا اس کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں جو اللہ کے لئے یہ پھر سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کیوں کہ علیم بزاعتی صدور کون ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور آپ کسی کو یہ فتبہ بھی نہیں دے سکتے یہ رہکار ہے اسراہ کر سکتے ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے لیڈر لوگ ہیں مال ہوں گے مال سرکاری تو تصویریں آپ نے بنانے کے لئے جی آج بیووں کی یتیموں کی بے سہاروں کی لینے لگا لیتے ہیں پھر میڈیا والے آ جاتے ہیں پھر وہ فلمیں بناتے ہیں پھر کہتے ہیں چودری صاحب آٹا بندے کے ہیں ہے نا اللہ محفوظ رکھے ایسے عمل جو ہیں یہ آدمی کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں اور نفاق سے اللہ معاف فرمائے پھر منافق بنتا ہے پھر منافقت نظر آتی ہے نا آپ پھر منافق کے لئے دوزق میں سب سے برا درجہ جو اللہ نے رکھا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نفق کے لئے دوزق جس سے ستر بار دوزق پناہ مانگتی ہے اس کا نام ہے جبلِ حُزن اللہ ہمیں نفاق سے بچائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہ مطاہر قلبی من النفاق وعملی من الرعائی واللسانی من القذب وَعَيُّنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَ مُخَائِنَاتِ وَعَيْنِي مُمَاكُبِ اے اللہ میرے دل کو نباق سے پاک کر دے اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اے اللہ میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے کیونکہ تُو تو میری آنکھوں کی خیانت کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ میں کس نظر سے کسی کو دیکھ رہا ہوں کسی کے مال کو کسی کے بیٹے کو کسی کی بیٹی اتنا اگر ہم اللہ سے دھر جائیں قرآن کا وعدہ ہے اللہ نے فرمایا جو مجھ سے دھر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو اس کے گمان میں بنی ہوگا صرف میں اس سے دھر جاؤں خلوت میں بھی جلوت میں بھی موبائل سے بھی یعنی کہ اب مہراد کے دیرے میں بیٹھا ہوں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے موبائل پہ جو مرضی کروں ڈیلیٹ کاردنگا کسی نظر نہ کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کی عمل کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کی مہموریت کا بھار سکتی ہیں بس اس سے جب در ہوگے تو رزق کیا ہے خالی چاول کھانے رزق نہیں ہے اچھی نیک بیوی بھی رزق ہے بیٹا بھی رزق ہے کرسی بھی رزق ہے جو چیز ہے وہ رزق ہے بیماری سے شفا بھی رزق میں آتی ہے بیوی سے جماع بھی رزق میں آتا ہے تو کیا ہے جب جو مجھ سے ڈر گیا سورہ طلاق میں ہے یہ ہے نا تو جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا ڈیل کرتے ہوئے میں ڈر جوں گا لیتے دیتے ہوئے ڈر جوں گا پھر دیکھو میرے معاملات سیدھے ہوتی ہیں میرے دین میں تو شتان ڈالتا ہے دیکھی جا سی کہتا ہے نا وہ اس نے کارلتا ہو سمندر پی گیا تو ایسا دو چمچان ایلتی ہیں دھاں کے بھرک گیا ایسا ہی ہے نا یہ دلیلیں نہیں اللہ کہتا ہے خود قرآن میں سورہ دخلت کے اندر فرماتا ہے جب تم رحمان سے یہ اللہ سے غفلت یہ لفظ کہنا اللہ سے غفلت ہے جب جو رحمان سے تغافل کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس پر شتان چھوڑ دیتا ہے اللہ جن چھوڑ دیتا ہے اس پر وہ اس کا کرین بن جاتا ہے وہ اس کو پھر مشورے دیتا ہے پھر اس کو ایسا جارہ دیں یار انجو جسی اللہ بڑا کو فورہ رحیم ہے یار ایسا ہی ہے نا لوگ کسی کا کردہ دینا ہو ذرا سا آپ اس کو آخرت کا ڈراؤہ دینا وہ کہتے ہیں اور دے یار لیلی آخرت میں بنین بھی نہیں پا ہوں آنگا تو میرا گریوان کس طرح پکریں گا وہ اللہ کی بات کو مزاق میں ڈال دیتا ہے تو پھر اللہ اس کا ایسا مزاق بناتا ہے اللہ سے در جائیں بس اللہ مجھے آپ سب کو معاف فرمالاتا ہے اللہ جو پریشان ہے سب کی پریشانی ہے دیتا ہے ربنا لا تواخذنا انہا سینہ او اختانہ ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتا اللہ لذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما اللہ تاقتلنا به وافوننا وقفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الخافلین ربنا لا تضیق قلوبنا بعد ادھا دیتنا وحفلنا من لدنک رحمتن منک انک الوحاب ربنا انک جامل ناسی لیوم لا ریب فی انداللہ لا جفل فالمیاد ربنا اتنا فی الدنیا سنتمو فی الاخرت سنتمو کنازا بنا عظیب البعث ربنا سوشفی انتشا فی لا شفاء اللہ شفاء وکا شفاء لا جوادل سقما بسم اللہ ارقی کا من کل چین یعنزی کا ومن شر کل نفس آوینی حاصل اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا اللہ مقفنا بحلالکا انحرامکا وعغننا بفضلکا من سوا ربنا حبلنا من ادواجنا وزر ریحاتنا وقرر تعین واجعلنا المتقین اماما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و تبالینا انکا انتا تواب الرحیم سبحانا ربکا رب العزت اما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین یاردو اللہ